جزاک اللہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا دوسرے دوسرے سوال کی طرف میں چلتا ہوں اللہ حریر میں آپ کو جنب اللہ حریر صاحب میں آپ کو سنو جب آپ کے بائیس سو سبسکرائیبر تھے آپ تو ماشاءاللہ ڈیلڈاک کے آس پاس ہو گئے ہیں اللہ آپ کو عزت دے تو میں نے اکثر آپ کے جی الحمدللہ میں نے آپ کے بیانوں میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جیسے خلافت سے بات کرنا اور یہ آپ کا ایک اسٹرین پھر رہا ہے مطلب جو بھی آپ کے مناظرات بھی میں نے دیکھنا ہے آپ سے التجا سمجھ لیجئے ریکویس سمجھ لیجئے مطلب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا کہ نماز کے فور ایکزیمپل جو مسائل ہیں کہ نماز کیسے ادا کی جائے وضو کیسے کیا جائے غسل کیسے کیا جائے جس سے عام لوگوں کو فیض پہنچے بجائے اس کے کیونکہ آپ کے ہزاروں بیان ہیں خلافت پہ جو آپ نے بات کی ہے ہسٹری پہ جو آپ نے بات کی ہے تو یہ والے بیان میں نے آپ کے کبھی شاید میری نظر سے نہیں گزرے میری ایک التجا یہ تھی کہ اگر آپ اس پہ بات کرنا شروع کریں تو اس سے لوگوں کو فیض پہنچے کہ نماز کیسے ادا کی جائے اور وضو اور غسل کے کیا کیا مسئلے ہیں جو فرواتی مسائلوں ہیں کیونکہ اصولی اور عقیدے پہ تو آپ نے کافی بات کی ہے تو اس پہ کیا موقع کی ہے مطلب آپ پلان کر رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے جی صحیح فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں اچھی باتیں انشاءاللہ کر دیں گے انشاءاللہ اور ایک سوال کا جواب مجھے یہ دے دیجئے کہ نماز میں جو تشیع سجدہ گاہ آگے رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ اہل وعیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ آپ تین چیزوں پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں ایک کھانے کی چیزوں پر ایک پہننے کی چیزوں پر اور ایک چیزیں جو مادن سے نکلتی ہیں جو منرل چیزیں ہیں کیونکہ یہ اہل دنیا کے بگوان ہیں اہل دنیا کے خدا ہیں دنیا والے اپنے شہوات میں پیسوں کی پوجا کرتے ہیں چسانہ چاندی اور جو مادنوں سے نکلتے ہیں یا کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں یا پہننے اچھے لباس پہننے کی چیزیں ہیں اس لیے آپ ان چیزوں پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سب چیزوں پر سجدہ جائز ہیں زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں پتر پر سجدہ کر سکتے ہیں لکڑ پر سجدہ کر سکتے ہیں روایات میں ایک کاغذ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن پہننے والی چیز پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو اب مساجد میں جاتے ہیں مساجد میں اکثر فرش کس کہتے ہیں کارپٹ کہواتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرنا ہماری مذہب میں جائز نہیں اہلویت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور اہلویت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے مٹی پہ سجدہ کرنا ہے خاک پہ سجدہ کرنا یہ کیونکہ سجدہ جو ہے یہ انسان اپنے آپ کو زلیل کرتا ہے خالق زمین و آسمان کے سامنے یہ تو اہل و سنت کی مراج میں بھی ملتا ہے کہ سجدہ مٹی پر ہی افضل ہے کیونکہ ہم انسان اب یہ ماتہ جو ہے چہرہ جو ہے سب سے عزیز ہے اور ہم اس کو زلیل کرتے ہیں آپ کو چوٹا کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس عزیز کو اگر ہم خاک پہ رکھیں گے تو یہ سب سے بہتر ہے تو اور خاکوں میں سب سے بہترین خاک جو ہے اہلویت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ وہ کربلا کی خاک ہے کہ اگر آپ کربلا کی مٹی پہ سجدہ کریں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور جب انسان ملائکہ اس نماز کو رد نہیں کرتے یعنی جب نماز انسان پڑتا نا تو نماز اوپر چلا جاتا ہے ملائکہ چیک کرتا ہے کہ بھئی اس کا حضو کیسا تھا اس کی نیت کیسی تھی اس کے کپڑے کیا پاکتے ہیں اس کے قرات وغیرہ تو کہیں سے بھی نماز وہاں سے رد ہو سکتا ہے مختلف جو چیک پوائنٹس ہیں وہاں پہ نماز رد ہو سکتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے حضو غلط ہے اس آدمی کا مثلا کپڑے جو ہے نجست تھے یا اس آدمی نے کپڑے غصب مکان پہ نماز پڑھ رہا تھا یا آدمی اس کے قرات صحیح نہیں ہے اس طرح کے اس کا نماز صحیح نہیں ہے تو نماز کئی بھی رد ہو سکتا ہے لیکن جو شخص کربلا کی مٹھی پہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا نماز ملائکہ رد نہیں کرتے وہ سیدھ اللہ تعالیٰ کے پہنچ جاتا ہے وہ سب جتنے چیک پوائنٹس ہیں ان سے گزر جاتا ہے وہ سیدھ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اس کی نماز مرد نہیں ہوتی تو اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن اگر مٹی رکھنی ہے تو پھر کربلا کی کیوں مکہ کی کیوں نہیں مدینہ کی کیوں نہیں تو اصل یہی ہے نا تو دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخالفین کے کتب سے دکھاؤں گا کہ ترکربلا کی تربت کی کیا فضیلت ہے جب تک آپ حدیث کھول رہے ہیں میں اس میں ایک question یہ کرلوں کہ اگر مکہ کی مٹی مل جائے تو وہ رکھنا زیادہ افضل ہے یا اگر کربلا کی مٹی مل جائے میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ سوال کا مطلب میرا جو intention ہے پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کربلا کو سب سے ٹاپ پہ لے کے چلتے ہیں لیکن میری study کے مطابق ایسا نہیں ہے سب سے پہلے زائد سی بات ہے کہ اللہ پھر اللہ کے رسول اور پھر اہل بیعت علیہ السلام مکہ جو ہے دیکھیں ایک منہ میں ایک دو کتاب لکھاتا ہوں محترم ناظرین یہ کتاب میرے ہاتھ میں مسند احمد ابن حنبل ہے اس میں ملاعظہ فرمائیے مسند احمد ابن حنبل بیروت لبنان میں ایک کتاب چپیئے یہ سنہ انیس سو چورانوے میں یہاں پہ ملاعظہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک سو سنتیس میں اس موضوع پہ روایات پہتے ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ ابھی جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے تو اس میں مختصر ہی حدیث پیش کر سکتے ہیں زیادہ تو پیش نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ ملاعظہ فرمائیے میں آپ کو یہ حدیث دکھا ہوں حدیث نمبر چھے سو یہ سکس فورٹی نائن ہے چھے سو انچاس اچھا عبداللہ بن نجی روایت کرتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ صفین کے جنگ کی طرف جا رہے تھے یہ احمد ابن حنبل نقل کر رہے ہیں جب صفین کو پہنچے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام اس راستے میں نینوہ کو پہنچے جب نینوہ کے علاقے میں پہنچے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلند آواز میں پکارا ہے اسبر عبا عبداللہ اسبر عبا عبداللہ عبا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا کنیائی مبارکہ ہے یا امام حسین آپ صبر کیجئے بلند پکارا فَقُلْتُو اسبر عبا عبداللہ اسبر عبا عبداللہ بشت الفرات دریائے فرات کے کنارے آپ صبر کیجئے میں نے پوچھا آپ کیا کہے رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ان کی آنکیں و عیناہ تفیدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکوں سے عشق جاری تھے تو میں نے کہا یا نبی اللہ اغضبك احدن ما شان و عیناہی تفیدان میں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کوئی غلطی کیا کسی نے آپ کو غصد لیا کیوں آپ رو رہے ہیں اتنی تو فرمایا کہ بل قام من عندی جبرائیل علیہ السلام ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزریں یہاں سے چلیں انہوں نے مجھے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام دریائے فراد کے کنارے پر وہاں پہ ان کی شہادت ہوگی تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تربت ترات خاک کربلا سے آپ کے لئے آپ کو اس کو خوشبو کے لئے لاؤں آپ اس کو سونگ لیں تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں نے کہا نعم فمد یدہو فقبض قبضتا من تراب فعاتانیہا فلم املک عینی انفادتا تو جبرائیل نے میرے لئے خاک کربلا لائے اور جب سے یہ خاک کربلا جبرائیل علیہ لے کے آیا تو میں اس وقت سے روتا ہی جا رہا ہوں اور میں اپنے گریہ کو نیر روک پا رہا ملائزہ فرمایے کتاب مستضر کے حاکم جلد نمبر پانچ مستضر کے حاکم جلد نمبر پانچ چاپدار الفکر کتاب چپی ہے سنت دو ہزار نو میں یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر تین سو بارہ میں تین سو بارہ ایک منٹ کہاں گے بھائی تین سو بارہ یہ صفحہ نمبر تین سو بارہ اچھا یہاں پہ حدیث ملائزہ فرمایے حدیث آٹھ آزار تین سو انتر ایٹ تری سکس نائن روایت ہے بھائی حدیث صحیح علی شرط الشیخان یہ حدیث صحیح بشرط البخاری ومسلم آٹھ آزار تین سو انتر ایٹ تری سکس نائن علی شرط البخاری ومسلم ذہبی نے بھی کہا کہ بخش شرط البخاری ومسلم صحیح روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو سوئے انہوں نے بستر پر لیٹے سونے کے لئے اچھا وہ جا گئے اور بڑے پریشانی کے حالت میں جا گئے ہیں اچھا اور ان کے دست مبارک میں ان کے ہاتھ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ مبارک میں خاہ سرخ رنگ کی مٹی ہے اور وہ اس کو چومتے ہی جا رہے ہیں چومتے ہی جا رہے ہیں اچھا قلتو ماہا دیکھ تربہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی تربت ہے کہ آپ کو اس خاک سے اتنا پیار ہے کہ آپ مٹی کو چوم رہے ہیں آپ تو عرش بھی بھی گئے تھے عرش کو انہوں نے نہیں چوما ہے کسی حدیث میں نہیں ہے آپ تو مکہ میں تھے مکہ کی خاک کو انہوں نے بوسا نہیں دیا تو آئیے کون سی خاک کہ آپ اس کو چومتے ہی جا رہے ہیں قال اخبرنی جبرائیل علیہ السلام انہذا یقتلو بے عرض العراق للحسین علیہ السلام اس نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے جبرائیل یہ خاک لکھا ہے انہوں نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام کا خاک پاہ ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیا محل ہے کربلا میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مجھے وہ مٹی لکھے دے میرا فرزن حسین علیہ السلام جہاں پہ شہید ہوں گے جبرائیل میرے لئے وہ خاک لکھے دے تو جبرائیل خاک لکھا ہے اچھا اچھا اور یہ حدیث بشرط ہے بخاری مسلم صحیح ہے اس سے پہلے والی حدیث دیکھیں آٹھ آزار تین سو اٹھ سٹھ عمار بن عاصر بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فیما یرن نائم نصف النہار اشعث اب اخبر میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا خواب میں دیکھا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دوپیر کا وقت تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ کنگی نہیں تھا بال ان کے پریشان تھے اور ان کے سر پہ بڑا غبار خاکالوت چہرہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں خواب میں دیکھا مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَم میں نے کہا ان کے پاس ایک برطن ہے ایک شیشہ ہے اس میں خون ہے میں نے کہا یا نبی اللہ ماہذا میں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں فرمایا ہذا دم الحسین علیہ السلام و اصحابه لم ازل التقیده من ذلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹھے فرزان امام حسین علیہ السلام کا خون ہے صبح سے ابھی اور اس کے اصحاب کا ان کے اصحاب کا تو ابھی صبح سے میں ان کے خون جمع کر رہا ہوں قَالَ فَأَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُوهُ قُتِلَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ ہم نے حساب کیا جس دن ابن عباس نے ہمیں حدیثیہ نقل کیا اس دن سے ایک دن پہلے محمد حسین علیہ السلام شہید ہوئی ہے تو میرے محترم ناظرین خاکِ کربلا کی افضل ہے خاکِ مکہ افضل ہے خاکِ مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بوسا نہیں دیا ٹھیک ہے نا خاکِ مکہ کو کبھی بوسا نہیں دیا مکہ اس میں اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ وہاں نہیں رہتا مکہ میں مکہ میں اللہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے مکان اللہ کا محتاج ہے اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے یہ جو کہا بیٹی یہ کہ اللہ سے ایک نسبت دی ہے کہ یہ مبارک مکان ہے اس لئے نہیں کہ واقعا وہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے اللہ مکہ میں نہیں رہتا اللہ عرش میں بھی نہیں رہتا اللہ کسی مکان میں نہیں اللہ جسم نہیں ہے اگر اللہ جسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مکان کا محتاج ہے مکان ہوگا تو اللہ ہوگا مکان کا بنانے والا کون ہے پھر یہ تو مشرک ہو جائے گا اللہ تو محتاج ہوگا پھر اللہ کا کوئی خالق ہوگا اللہ تعالیٰ مکہ میں نہیں ہے مکہ کے سرزمین مقدس ہے کعبے کی وجہ سے بیت الحرام کی وجہ سے لیکن جو شرافت اللہ تعالیٰ نے اور جو قداست اللہ تعالیٰ نے کھرولا کی مٹی کو دیئے مکہ کو نہیں دیئے اگر مکہ کی مٹی کو دی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جبرائیل مکہ کی مٹی بھی تحفے میں لاتے مکہ کی مٹی بھی لے کھاتے نا کبھی عرش کی مٹی کو لے کھاتے نہیں لائے صرف کس طوربت کو لے کھاتے ہیں صرف طوربت لائے امام حسین علیہ السلام کو اور یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں بشارت بخاری حدیث ہے بشارت بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی مٹی کو رو رو کر چھومتے تھے تو یہ جو ہے یہ کربلا کی مٹی ہے اگر ہم کہہ دیں کہ یہ سب مٹیوں سے افضل ہے یہ مبتے سے نہیں کہتے ہیں اہلی بیت علیہ وسلم کے حدیث ہے اس میں بہت ہیں تو یہ مخالفین کے کتب میں اس کے حدیث ہے اگر میں آپ کو مخالفین کے کتب میں سے مزید حدیث دکھا دوں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے میں بہت سارے حدیث آپ کو دکھا سکتا ہوں اچھا آپ مزید بولیں بھائی صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں دیلی والے شیو جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف کیا